پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بے زبان چوپاؤں کے بارے میں اللہ سے ڈرو بے زبان چوپاؤں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان پر سواری کرو تو اس حال میں کہ وہ اس قابل ہوں ان کو چھوڑ دو اس حال میں کہ وہ درست اور صحیح ہوں تو صحیح حالت پر چھوڑو اور صحیح حالت میں اس پر سواری کرو یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس میں بہائم کو معجمہ فرمایا موجمہ کا لفظ آجم سے ہے اس کے معنی گنگا ہونا تو گویا کہ یہ اہوانات جو چھوپائیں یہ گنگے ہوتے ہیں گنگا ہونے کا مطلب یہ اپنے زبان سے اپنا مدہ بیان نہیں کر سکتے اس لئے آجمی کو بھی آجمی کہتے ہیں عرب جو ہے غیر عرب کو آجمی اس لئے کہا کرتے ہیں کہ چونکہ عربی عرب کا معنی فسی و بلیغ ہونا تو عرب فسی اور آجم گنگا یعنی اس کے مقابلے میں غیر فسی اس لئے آجمی کا آجمی کہا جاتا ہے اور یہ معجمہ یعنی بے زبان جانور اس لئے بے زبان کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا مدہ بیان نہیں کر سکتے اس لئے فرمایا کہ ایسے بے زبان جو جانور ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو ظاہر ہے کہ وہ خود تو بچارے اپنے حق کو چھین نہیں سکتے نہ اپنا حق بیان کر سکتے ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو ایک رینگنے والی چونٹی کی بھی حقوق قائم کر رکھے ہیں یہ چاہے کہ ایک اونٹ ہو اس کے حقوق تو لہذا آپ ان بے زبان جانور کے جو حقوق کا لہذا رکھے ہیں تو جو مالکان ہیں ان کو تنبی کی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی چپائے ہیں اونٹ ہے گائے ہے بھینس ہے بکری ہے تو ان چپاؤں کے بارے میں تو اللہ سے ڈرو مطلب ان کے حق میں کوئی حق تلفی نہ کرو کہ یہ نہ ہو کہ کھانے پینوں کو کم دو اور بوجھ ان پر زیادہ ڈالو بیمار ہو جائیں تو ان کو جو ان کے حال پر چھوڑ دو ایسا نہیں بلکہ یہ ان کے دواء اور غذا کا پورا پورا خیال رکھو اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب ان بے زبان جانوروں کی آپ خدمت کرتے ہیں ان کو کھلاتے پلاتے کو راحت پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں بھلے وہ بے زبان ہمارے لیے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی بے زبانی کی زبان کو بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں لہذا اس اپنی بے زبانی میں بھی اللہ سے جو ہے وہ اپنی زبان سے دعا کرتے ہیں اور دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں کتنے واقعات تاریخ کے اندر ہیں کہ بے زبان جانور دعا کر دی اس دعا کے نتیجے میں جو ہے وہ شخص کا جسے اس کی خدمت اور راحت اس کو پہنچائے اس کا ویڈ اپ پار ہو گیا اس لئے جو ہے ان کی دعا کب یہ انسان کو معتاج رہنا چاہیے اور اس کے لئے اگر اس پر ظلم و زیادتی کریں گے تو ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد بھی کرتے ہیں اور زیادہ اس بے زبان کی فریاد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے گی تو ظالم کا کیا حل ہوگا کیونکہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور جو بڑی متقی صالح خاتون تھی پانچ وقت کی نمازن حرفت اللہ اللہ ذکر و اذکار کرنے والی یہ فرمایا اسے ایک بلی پر ظلم کیا ایک بلی پر ظلم کیا کہ اس کو جو بان دیا بان دیا اس کو آزاد نہ چھوڑا کہ وہ چل پھر کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنی خوراک پوری کریں اور اس کو جو دنڈے سی تھی زور سے مارا کہ اس کی آنٹریاں بھائی نکل گئی بلی کی اور تکلیف سے جو ہے وہ جو اپنے قلعے کی ادھگیت گھومتی تھی چلاتی چیختی تھی فرمایا بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کو بھی جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا اس ظلم کی وجہ سے اور اس کی بھی آنٹریاں اسی در بائی نکلی رہی ہیں اور وہ تکلیف سے جہنم کی آگ میں گھوم رہی ہے چکر کاٹ رہی ہے دیکھو اسی کی مثل اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کو یہاں تک اس کے نوازے روزے سارے کے سارے دھرے رہ گئے لیکن ایک بے زبان پر ظلم کے نتیجے میں آخر میں پکڑی گئی اور کتنے واقعات ہیں کس بے زبان پر جو ہے وہ کسی نے رحم کھائے اللہ نے بخش کر دی صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بدکارہ اور جو بدکاری کے سفر کے لیے جا رہی ہے مشہور واقعہ ہے ایک کوئے کے پاس رکی پانی پیا دیکھا تو ایک کتے کا پلہ پاس پڑا ہے اور وہ گیلی جو مٹی ہے اس کو چوسنے کوشش کر رہا ہے اس کو ترس آیا اور وہ سمجھ گئی کہ پیاس آئے اسے اپنے موزے کے کوئی اپنے رسی سے باندھا دوپٹے سے باندھا اور اس میں سے پانی نکالا اور پانی اس کو پلایا اس کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کر دی ظاہر ہے کہ اس کتے کے پلے کو راحت پہنچی اور اللہ سے اس نے فریاد کی ہوگی دعا کی ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے اس بدکارہ عورت کو اس کو کتے کے پلے پر رحم کھانے کی وجہ سے بخش دیا اس لئے جانور جو بے زوان ہیں آپ ان کے بظاہر مالک ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی فریاد نہیں ان کو کوئی سننے والا نہیں اتقاللہ کہہ کہ اللہ کے نبی نے فرما دی اللہ ان کا نگابان اللہ ان کا نگران اور پرسان حال ہے اگر تم نے ظلم کیا تو پل پوچھا جائے گا یہاں تک حضرت عمول امت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ میں جو ہے وہ بیان و قرآن تفسیر لکھ رہا تھا تفسیر لکھ رہا تھا گھر والے جو ہے وہ ساتھ پڑوس میں کسی جو کام کے لے گئے تو مجھے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ صبح کو اتنے بجے یہ مرگوں کے ڈربے کا دروازہ کھول دیجئے گا تاکہ مرگیاں باہر نکل کے دان دنکچھگ لیں مرگیوں کے جو ہے وہ ڈربے کا دروازہ کھولنا بھول گیا اب میں جو یہ تفسیر لکھ رہا ہوں مضامین اترتے نہیں ہیں دل دماغ بند ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا پھر استغفار کرتا ہوں ذکر کرتا ہوں پھر لکھنا شروع کرتا ہوں لیکن مضامین کی آمد نہیں ہے آپ جانتے جو مصنفین مولفین جانتے ہیں کہ جب وہ تسانیف کرتے ہیں تو اللہ تبارک وطالع کے ایک آمد جو ہوتی ہے اور وہ کلم جو چلتا جاتا ہے اب حضرت بڑے بار بار سوچ رہے کہ یا اللہ کونسی خطا ہو گئی کہ میرے سارے کے سارے مضامین رک گئے اور اللہ تبارک وطالع کے رحمت کی بارش مجھ پر نہیں ہے کیا ہو گیا ایک خاص قبض کی کیفت ہو گئی اب اسی پریشانی میں میں سوچ رہا تھا اچانک مجھے یاد ہے اوہو مرگیوں کے ڈربہ نہیں کھولا یہ تو سوری اتنا ہونچا نکل چکا ہے اور گھر والوں نے مجھے کہا تھا ڈربہ کھول دیا جلدی سے موٹھا اور مرگیاں اندر دیکھو تو بیچین بیچاری پریشان ڈربہ کا دروازہ میں نے کھول دیا اور وہ خوشی سے اچھلتی کوتتی جناب باہر نکلی اور دانت ان کا چگنے لگ گئیں تو اس کے بعد آکے فرمایا کہ میں جیسی اپنی مسئلت پر بیٹھا اور لکھنا شروع کیا مضامین کی آمد شروع ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ ان بے زبان جو بیچاری مرگیاں وہ ان کو جو ڈربے میں بند کر کے بیٹھا ہوں اور مجھے ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ وقت پر کھول دینا اور میں کھولنا بھول گیا لیکن اللہ تبارک وطانہ اپنی رحمت کو روک کر مجھے متوجہ کیا کوئی بے زبانوں کا حق ادا کرو تو میں متوجہ ہوا تو کہنے کا مقصد ہے کہ شب و روز اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یا وفا تابیرو فلان چڑیا پہ ظلم ہو گیا اوم اس سے فلان کبوتر پہ ظلم ہو گیا اوم اس سے فلان جو ہے بکری پر ظلم ہو گیا وہ فور اس نتیجے پر پہنچ گا اللہ سے استغفار توبہ کرتا ہے اللہ تبارک وطانہ اس پر اپنی رحمت نازل کرنے لگتے ہیں لیکن آج ہم اتنے جو ہے دنیا پرست ہو گئے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ تدبیر صحیح نہیں ہوئی تب ہی ایسا ہو گیا فلان ہی یوں کر دیا ایسا ہو گیا پھر آج کل جو بیماری ہے ہر چیز کو جادو ٹونے میں ڈال دیتے ہیں اور کسی نے جادو کر دیا لگتا کوئی نظر لگیا گیا وہ ایک کمبخت آئی تھی وہ گھر 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 دیکھ رہی اس کی نظر لگ گئی بھئی نظر ہم خود اپنے آپ کو لگائے بیٹھیں ہم خود اس قسم کے ظلم جو ہے بے زبان جانوں پر رواہ رکھ کے خود اپنے اوپر جادو ٹونے کرتے ہیں کون کیا کسی پہ کرے گا وہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ بھی ہوتا ہے دنیا میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر چیز دوسروں پہ ڈال دیں اور اپنے آپ کو بے گناہ سمجھیں پھر یہی ہے تب ہی تو حدیث کے اندر اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک رکابی برطن کے اندر پانی رکھ دیا گرمیوں کے اندر تاکہ پرندے وہاں سے چگلیا کریں یہاں تک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے باغوں میں سے جو توتے اور پرندے جو تمہارے پھل توڑ کے کھا جاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے اور اللہ آپ لوگوں کو مالک کو مالک کو صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں جو باغات کے مالک ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے اس لئے گرمی کے موسم اس کے احتمام کریں ایک رکابی پانی کی پھر کے رکھ دیں کھانے کے چندانے وہاں ڈال دیا کریں لئے وہ دیلی دیل میں دعائیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نواز دے جائیں گے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بتا دیا اتق اللہ فی حاضر باہیم الموجمہ کہ اللہ سے ڈرو ان بے زمان چپاؤں کے بارے میں فرقبوہ سالیہ اس پر سواری کرو اس حال میں کوئی قابل ہو سیت مند ہو کھائے پیابہ ہو اس کو اگر چھوڑو تو بھی صحیح حالت میں چھوڑو یعنی بھوکھا بانا چھوڑ دیا دن کا کچھ نہیں چھوڑ دیا بھی خود ہی چہتا پھرے گا چرنے کو کچھ ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان کا لحاظ رکھو اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ناظر ہو جاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین